دوسری جانب سواد کے دلکش وادی مالم جببہ کے حسین پہاڑوں نے برف کی چادر اڑ لی ہے تو سیاہ بھی کھنچے چلے آئے ونٹر فیسٹیول میں مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا گیا صوبے میں پہلی بار آئی سوکی مطارف کرائے گئی ریپورٹ کر رہے ہیں ساج ملیودن سطح سمندر سے نو ہزار فٹ بلند چار فٹ برف سے ڈھکے مالم جبہ کے پہاڑوں پر سجا ونٹر فیسٹیول جہاں زپ لائننگ پورتیر اندازی سے سیاہ محضوظ ہوئے اور مقامی کھلاڑیوں نے اسکیٹنگ کرتے ہوئے برفیلے راستو پر کمال مہارت دکھائی مالم جبہ کے سکیٹنگ ٹویک سے اس وقت ہم بیدل آگے باڑھ رہے ہیں کچھ فاصلے پر یہاں پر آئیس ہاکی کا میچ ہو رہا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو بھی اس میچ سے محضوظ کراتے ہیں میکمہ سیاحت خیبر بختن خان نے پہلی بار صوبے میں آئیس ہاکی کا مقابلہ منعقد کروایا اس دلکش کھیل نے فیسٹیول کو چار چان لگا دیئے اور سیاہوں کو ایک نیا کھیل دیکھنے کو ملا بہت اچھا لگ رہے ہیں یہ اسکیٹنگ ہمارے لے بنایا ہے تو یہ ہم اس پہلا بار کھیلتے اور ہم حکومت سے کھیلنا چاہتے چیز کو آگے لے جاؤ اور پاکستان کا نام روشن کر دیں گے مدلقامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والی سکی پلیئر نے آئیس ہاکی فیل پر دکھائے سلایتوں کے جوہر اس موقع پر سیاہوں کی بڑی تعداد نے مالم جبہ کا رخ کیا جہاں کھیلوں کے علاوہ خٹک ڈانس اور رباب کی مدھر دھنے بھی ماحول گرماتی رہیں مالم جبہ میں منقض ہونے والے ونٹر فیسٹیول میں اس علاقے کا بہترین ٹیلنٹ سامنے آ گیا جس میں خطروں سے کھیلتے نوجوان کھلاڑیوں نے شاندار کھلکا بھائرہ کر کے سب کے دل جیتی ہے کیمرمن ماستارک کے ساتھ ساج ملیودن آپ نیوز مالم جبہ سوات